کیونکہ جس طرح انسان پانی کا اسیمت دوہن کر رہا ہے اور اس کی بربادی کو صرف چرچہ کا ایک وشے سمجھ رہا ہے ان کے لیے یہ سمجھنا بہتی ضروری ہے کہ اگر کل وہ اس گلہلی کی جگہ ہوا تو پھر کیا ہوگا تب کون انسانوں کی پیاس پوچھائے گا آج آپ خود سے یہ سوال بھی پوچھئے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہی گلاس پانی بچے گا تو آپ وہ پانی کسے پلائیں گے اپنی پتنی اور بچوں کو وہ پانی دے دیں گے اپنے ماتا پتا کی پیاس پوچھائیں گے یا اس پانی سے آپ اپنی جان بچائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج ورل وارٹر ڈے کے موقع پر آپ ایک بار یہ سوال خود سے ضرور پوچھیں آج وشو جل دیوست ہے پچھلے 28 سالوں سے پوری دنیا آج کے دن جل دیوست منا دی آ رہی ہے لیکن جل کے سنرکشن کو لے کر ہم کتنے گمبھیر ہیں آج ہم اس کا وشلیشن کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ پرتوی پر 71 پرتشت پانی ہے لیکن اس میں یہ ماتر 3 پرتشت ہی پینے یوگے ہیں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پرتوی کے پانی کو 4 لیٹر مانا جائے تو پینے یوگے پانی ہوگا کیول ایک چمچ یعنی ایک چمچ پانی سے پوری دنیا کو اپنی پیاس پوچھانی ہے سینکتوراشتہ سنگھ نے پانی کے اسی محتو کو سمجھانے کے لیے پہلی بار 22 مارچ 1993 کو جل دیوست منایا تھا اور تب ہی سے یہ پرمبرہ جاری ہے اس بار جل دیوست کی تھیم ہے والوئنگ بوٹر یعنی پانی کا محتو اگر ہم ایک سامانے پریوار کی پانی کی خپت دیکھیں تو وہ دن میں لگ بھگ 750 لیٹر پانی برباد کر دیتا ہے یہ اس پانی کی ماترہ ہے جس کا استعمال پینے یا کھانا بنانے میں نہیں کیا جاتا ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ہم دن بھر میں کتنا پانی استعمال کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہیں پانی کے ایک سادھارن سے نل سے ایک منٹ میں 9 لیٹر پانی بہتا ہے تو اگر ایک وقتی نل کھول کر ٹود پرش کرنے کا عادی ہے تو اور اس کام میں وہ 3 منٹ لگاتا ہے یعنی 27 لیٹر پانی یوں ہی برباد ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ٹوالٹ فلش سے ایک بار میں لگ بھگ 20 لیٹر پانی فلش ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک وقتی دن میں پانچ بار بھی فلش کا استعمال کرتا ہے تو وہ 100 لیٹر پانی برباد کر دیتا ہے چار لوگوں کے ایک سادھارن سے پریبار میں اگر ایک واشنگ مشین ہے تو ایک بار میں اس میں 30 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے اگر کپڑے دھونے کے لیے مشین کا استعمال 3 بار بھی ہو گیا تو 90 لیٹر پانی برباد ہو گیا ٹھیک اسی طرح اگر کسی پریبار کے پاس ایک کار ہے اور اس کو روز پائپ سے دھویا جاتا ہے تو ایک بار میں 500 لیٹر پانی برباد ہو جاتا ہے یہ تو ہم نے سامانے پریباروں میں پانی کے اس استعمال کا لکھا جو آپ کو بتایا ہے جس کا استعمال پینے یا کھانا بنانے میں نہیں کیا جاتا ہے اگر پینے یوگے پانی کی بات کریں تو سامانے گھروں میں لگائے گئے آرو سے ایک لیٹر پانی کے لیے چار لیٹر پانی کی بربادی ہوتی ہے سامانے پریبار کو دس لیٹر پینے یوگے پانی چاہیے تو آرو اس دس لیٹر پانی کے لیے چالیس لیٹر پانی ویسٹ کر دیتا ہے تو کل ملا کر ایک سامانے پریبار دن میں روز مرہ کے کام میں سات سو پچاس لیٹر سے زیادہ پانی کو برباد کر دیتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمارا پورا جیون پانی پر ٹکا ہے لیکن ہم اس نظریے سے اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارے پورے سولر سسٹم میں پرتوی ہی ہے جہاں پر ابھی تک بڑی ماترہ میں جل ہے اسی لیے اسے بلو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے پانی کا مہتو آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب انترکش ویجانے کسی گرہ پر جیون کی تلاش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس گرہ پر پانی کی سمبھاونای تلاشی جاتی ہے تو اگر پرتوی پر پانی کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوگی جیسے اگر آپ نل کھوڑ کر ٹوٹھ پرش کرتے ہیں تو یہ بند کر دیجئے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ چار منٹ میں کم سے کم چھتیس فیٹر پانی بچا لیں گے اپنے واش روم میں استعمال ہونے والے ٹوالٹ سیٹ میں بدلاف کر کے واتر سیونگ فرش آپ لگوا سکتے ہیں یہ تقنیق جاپان میں استعمال کی جاتی ہے جس سے ایک دن میں لگ بھگ اٹھارے سے بیس فیٹر پانی بچائے جا سکتا ہے اگر واشنگ مشین استعمال کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کپڑوں کو ایک بار میں دھولنے کی کوشش کریں اس سے بھی پانی کی خپات پچاس پرتشت تک کم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر اپنی کار کو پائپ کی بجائے بالٹی میں پانی لے کر آپ دھوئیں گے تو ایک بار میں آپ تین سو پچاس ٹیٹر پانی کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں خراب ہو چکے نلوں کو ٹھیک کروا کر بھی آپ پانی کی بربادی روک سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے گھر کے کسی نل سے ایک سیکنڈ میں ایک بوند پانی ٹپکتا ہے تو مہینے بھر میں لگ بھگ ایک ہزار لیٹر پانی کی بربادی کیورڈ ٹپکتے ہوئے نل سے ہی ہو جاتی ہے پینے کے پانی کے لئے اگر آپ کے گھر میں پانی کی ٹیڈی ایس یعنی ٹوٹل ڈزول سولٹس کی ماترہ دھائی سو سے کم ہے تو آرو نہ لگوائیں اور اگر یہ زیادہ ہے تو آرو سے بہ رہے بیکار پانی کا استعمال پودھوں میں ڈالنے یا پھر آپ دھولنے میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کی پریڑنا مشہور کارٹنسٹ آبت سورتی سے بھی لے سکتے ہیں جو ممبئی میں لوگوں کے گھروں کی ٹپکتے ہوئے نلوں کو مفت میں ٹھیک کرواتے ہیں اور ایسا کر کے وہ اب تک اکیلے ہی دو کرون لیٹر سے زیادہ پانی برباد ہونے سے بچا چکے ہیں آج ہم نے اسی پر ایک گراؤنڈ ریپورٹ بھی تیار کی ہے جسے آپ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے دیکھیں 1000 لیٹر آف ڈرینکنگ وارٹر گوز ڈاؤن درین سو دس ہٹ می ویری بیڈلی دس پروجیکٹ ڈروپ ڈیڈ تو سیو فیو ڈروپس پانی بچانے کے لیے آپ کے گھر آئے یہ آبت سورتی ہے عمر 85 سال پچھلے 12 سال سے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہا ہے اور وہ ہے پانی کی ایک ایک بونت کو برباد ہونے سے بچانا پچھلے 12 سالوں میں ابھی تک وہ دو کروڑ لیٹر سے زیادہ پانی برباد ہونے سے بچا چکے ہیں پہلے تو ہم ایک بیلڈنگ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس ہفتے کس بیلڈنگ کو ٹارگیٹ کرنا ہے تو ہم نے جب ٹارگیٹ کیا بیلڈنگ کو تو شنیچر کے روز ہم ہمارا پیمپلیٹ جو ابھی آپ نے دکھایا یہ پیمپلیٹ ہر گھر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کوئی مارکیٹنگ کے لیے نہیں آئے ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ہم صرف سمات سیوا کے لیے پانی بچانے کے لیے آپ کے گھر آئے بڑا آسان ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ایوریس سر نہیں کرنا ہے بہت سمبل ہے اس کی مطلب جیسے جوتے ہم پہنتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو پولیش کرتے ہیں تو مطلب we care for our shoes اسی طرح اگر آپ care لے اپنے نلوں کی تو نل برابر آپ کو کارٹونیسٹ آبید سرطی لوگوں کو گھروں میں جا کر پانی بچانے کی سیکھ بھی دیتے ہیں اس کے لئے انہوں نے drop dead foundation نام کی سنس تھا بھی بنائی ہے وہ ممبئی کی اعلیٰ علاقوں میں ایک پلمبر کے ساتھ گھومتے ہیں اور لیک ہو رہے نلوں کو مفت میں ٹھیک کرواتے ہیں ان نلوں میں لگے rubber gasket ring کو بدلتے ہیں تاکہ پانی برباد نہ ہو جو طریقہ جو ہے جو میں نے مجھے اپنے شاستروں سے ملا ہے دھرم کا positive use کرو دھرم کا positive استعمال کرو positive استعمال سے کیا مطلب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھر کے آنگن میں تلسی لگاؤ آپ کہیں گے کہاں سے آگیا یہ بھائشان دین ہے پر میں کہتا ہوں کہ شری رام نے کہا ہے گھر کے آنگن میں تلسی لگاؤ this is a positive use of religion یہاں گنیش چطورتی کا جو festival آتا ہے تو گلی گلی میں پنڈال لگتے ہے تو میں نے کہا کہ گنیش کے ذریعے سندیش بھیجا جائے مرادی میں آپ پڑ سکتے اہو کدی ویچار کے لاک آہے کا پانی نہ ہی تو ویسرجن نہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر پانی نہیں تو ویسرجن نہیں پانی بچانے کی اس محیم کو چلانے کے پیچھے آوید سورتی کے بچپن پر ہوئی اور فٹ پر ایک ایک بکٹ پانی کی لیے جو لڑائیاں میں نے دیکھی یعنی بچپن پیچھے چھوٹ گیا لیکن لڑائیاں میرے ساتھ چلی جتنا بھی پیار سی سمجھا سکتے ہے اتنا ان کو بتاتے کہ بھائیاں دیکھو یہ کل آپ کے بچے آنے والی پیڑیاں ان کے لیے بھی تھوڑا پانی چھوڑو اور یہ پورا نل مت کھولو اتنا ہی کھولو جتنے کی ضرورت ہے جل کی ضرورت نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی پیڑیوں کو بھی ہے اس لیے جل کے سنرکشن کو لے کر آبیت سورتی سے سیکھ لینے کی چھتا کی راک کو بھی جل دھارا میں بہایا جاتا ہے بھارت اکلوتا دیش ہے جہاں ندیوں کو ہم دیوی کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ان میں ہمیں جل ملتا ہے اپنشدوں میں بھی جل کا مہتو بتایا گیا ہے اپنشد شت پت برامن میں جل کو امرت مانا مہا نارائن اپنشد میں کہا گیا ہے کہ سبھی دیوتا کی آشری ستھلی بھی ہے ہندو دھرم میں جل کو دیو کا درجہ دے کر ورون دیو کہا گیا ہے ہارا کی سبھی دھرموں میں جل سے جڑی کئی دھرم مانیت آئے ہیں اسلام میں آبے زمزم ہے سکھ دھرم میں پویتر سرووروں سے جڑی مانیت آئے ہیں اور عیسائی دھرم میں بیپٹزم بھی جل سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح بھارت میں بھی پانی کی کہانی دکھ دی ہے اور ہم پانی کے مہت کو سمجھتے نہیں